ہلو دوستو نمسکار میرے نام ریف رجبتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ایٹوو چینل دیو اوٹو سینٹر دوستو آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے ہیرو ہونڈا سپلینڈر پلس بائک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے فرنٹ وائزر کی فٹنگ کی کیسے اس کے فرنٹ وائزر کو چینج کیا جا سکتا ہے کیسے اس کے فرنٹ وائزر کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو و آپ کو ہمارے پاس ہے کے بیٹی اور سپلینڈر پلس اڈیو شروع کرتے ہو گا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے کیوں یہ ہے یہ ایک نیوواجر ہے نیوواجر چیئے میں کمپنی کا ہے ویسے چیئے میں کمپنی ساکتے ہیں اور ہمارم کھاٹی کے بات کرے تو ہم سوائٹی بے ہمیں قاپتے کاملاا چکائی دے گی یا دیکھے کامپنی سنگھ لکنی سنگھ کا واجر سی اہم میں کا پناہ دے گی ہے لیکن یہ ایک لوکل واجر ہے اور اس کا جو رائٹ ہے وہ مات رکھتے ہیں گرہ ہے چلیے سکرپٹنگ کرنے کا ہم آپ کو بتاتے ہیں سکیپٹنگ کرنے کے لئے دوستو سب سے پہلے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا اوڈ وائزر ہے اوڈ وائزر سے سب سے پہلے اس کے انکیٹر کو ہمیں روم جیمول کرنا ہوگا انکیٹر کو کھولنے کے لئے دس نمبر کی چابے کی شاہدہ سے ہمیں اس کے سکول کو کھولنا ہوگا یا دس نمبر کی ٹیر اینڈل کا بھی یوں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پیبلی اپکھل چکی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ کی پتی ہمیں ہٹانے ہوگی یہ انڈگیٹر کے اوپر کی سائیڈ کی پتی دیگر ہے اس کے بعد اس کے اوڈ اٹھنگٹر کو ہمیں کہاں نکالنا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا اوڈ انڈگیٹر ہے اس کے بعد اس کے دوسرے سائیڈ کے انڈگیٹر کو ہمیں روم جیمول پڑنا ہوگا ڈس نمبر کی چوبی کسی خیتہ سے اس کے دوسری سائٹ کے انڈیگیٹر کو ہم کھولیے یہ دیکھتے ہیں دونوں سائٹ کے انڈیگیٹر اور واجر سے رمو ہو چکے ہیں اس کے بعد اس کے نیو واجر کیپٹنگ کرنے کے لیے جب تو نیو واجر میں سب سے پہلے ہمیں اس کے انڈیگیٹروں کیپٹنگ کرنے ہوگی تو یہ جو آپ دیکھتا رہے تھا ہے یہ والا انڈیگیٹر ہمیں اس سائیڈ یا نہ پڑھتا دانا ہوگا کیونکہ اس سائیڈ اس کے نیچے کی سائیڈ ایک سائیڈ دیا ہوگا ہے پینس کے انسار انڈیگیٹر کو اپنے ایڈجاز کرنا ہوگا ہے یہ والا پینس ہمیں اس سائیڈ نیچے کی سائیڈ رکھنا ہوگا پچھلے اس انڈیگیٹر کیپٹنگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی دیکھے اس وائر کو ہم یہاں سے بہا نکالیں اس کے بعد یہاں پر انڈیگیٹر کیپٹنگ ہمیں کرنا ہوگا ہے جی دیکھے انڈیگیٹر کیپٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہاں سے ایک پتی کو ہمیں لگانا ہوگا اور اس پتی کو ہمیں یہاں پر اس پینس کے اندر کی سائیڈ ایڈجاز کرنا ہوگا ہے جی دیکھے اس ٹیپٹنگ یہاں پر آ چکی ہے یہاں پر یہ جو گول دیا گیا ہے یہاں پر اس کے منگول کو ہمیں لگانا ہوگا اس کے اوپر کے سائٹ انڈگیٹر کی ڈبلی کو ہمیں ایجاب کرنا ہوگا یہ دیکھیں ڈبلی کفٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد بس نمبر کی ٹی ہینڈل کی سا ہیتا سے اس کے سبول کو ہمیں کافیت کی طریقے سے ٹائز کرنا ہوگا ہے یہ دیکھیں اس انڈگیٹر کی جو ٹنگ ہے وہ کافیت کی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائٹ کے انڈگیٹر سے ہمیں ایک ٹنگ کرنی ہوگی دوسری سائٹ کے انڈگیٹر سے ٹنگ کرنے کے لئے اس انڈگیٹر کو ہمیں یہاں پر ڈالانا ہوگا یہاں سے اس کے وائر کو ہم باہر نکالیں گے اور اس کے آگے کی سائٹ ہمیں اسے یہاں پر اڈجیٹ کرنا ہوگا دیکھیں اس کفٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد اس کے انڈر کی سائٹ سے ایک پسٹی کو ہمیں لگانا ہوگا انڈگیٹر سائٹ کو ہمیں یہاں پر لگائیں گے دوسری یہ جو آپ دیکھ کر رہے ہیں یہ انڈگیٹر کی پسٹی دے گئی ہے پسٹی کفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنے ہوگی اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ اس کفٹی کو ہمیں اڈجیٹ کرنا ہوگا اور یہاں پر ٹیبلی کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سکر کی سائٹ کے ٹیبلی کی گئی ہے اس ٹیبلی کی فٹنگ ہمیں یہاں پر پرنی ہوگی اور دس نمبر کے جی ہینڈر کے سائز سے ہمیں کافی اچھی طریقے سے ٹائز کرنا ہوگا دیکھیں 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 دیکھ انڈگیٹر کے وائر کو ہمیں یہاں سے بہار نکال کرنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کی سائیڈ یہاں پر وائر کو کسٹنگ میں کرنے ہوگی اس والے سوکٹ میں ہمیں انڈگیٹر کے وائر کو لگانا ہوگا یہ دیکھیں سکٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اور یہ جو گرین کلر کا وائر ہے دونوں گرین کلر کے وائر ہمیں سوکٹ میں ادراب کرنے ہوتے ہیں اور اس انڈگیٹر کے دوسری سائیڈ کے وائر کو ہمیں یہاں سے اوپر کی سائیڈ بہار نکال کرنا اس کے بعد یہاں پر اس وائر کی فٹنگ ہمیں کرنی ہوگی تو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے گرین کلر کا وائر ہے گرین کلر کے وائر کو ہمیں گرین سوکٹ میں ایجاب کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی فٹنگ یہاں پر آجتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے دوسری سوکٹ کے اینڈگیٹر کا گرین وائر جائے گیا ہے یہاں پر ہمیں ایک جوائنٹ لگانا ہوگا کیونکہ اس کی جو فٹنگ ہے وہ دیکھ ہو چکتی ہے تو دوسری فٹنگ ہم اس میں ایجاب کریں گے یہ دیکھیں اس فٹنگ کو ہم یہاں پر جوائنٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سوکٹ ہلکی ٹیپنگ ہمیں کرنی ہوگی یہ دیکھیں وائر پافیس کی طریقے سے جوائنٹ ہو چکا ہے اس کے بعد وائر کیفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی یہ دیکھیں انڈگیٹر کے اس کی وائر کیفٹنگ پافیس کی طریقے سے ہو چکتی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کلپ کے اندر کی ساڈ اس کے وائروں پر دبانا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے وائزر کی سٹنگ ہمیں کرنی ہوگی یہ دیکھیں کہ وائزر کی سٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے سائٹ میں وائزر کے یہاں پر بولٹ لگانے کے کلپ دے گئے ہے یہاں پر بولٹوں کو ہمیں اڈجیکٹ کرنا ہوگا دس نمبر کے بولٹ کی ہوتے ہیں دوستو انہیں ہم لگائیں گے اور دس نمبر کی ہینڈل کی صاحبہ سے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں گے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے وائزر کا بولٹ لیا گیا ہے اس بولٹ کفٹنگ ہمیں یہاں پر کرنی ہوگی اور دوسرے بولٹ کفٹنگ اس کے دوسرے سائٹ ہمیں کرنی ہوتی ہے اس کے بعد دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی صاحبہ سے ہمیں اسے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں دس نمبر کی ٹی ہینڈل دی گئی ہے اس کے بعد اس کے بولٹ کو کافی اچھی طریقے سے ہمیں ٹائٹ کرنا ہوگا ہے یہ دیکھیں بولٹ ٹٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے دوسری سائیڈ کے بولٹ کی ہمیں ٹٹنگ کرنی ہوگی دوستو یہ جب آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ وائزر کے دوسری سائیڈ کے بولٹ کا جوئنٹ دیا جا ہے یہاں پر بولٹ کی ہمیں ٹٹنگ کرنی ہوتی ہے تو دس نمبر کی ٹی ہینڈل کی صاحب سے کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو دونوں پوٹ ٹٹنگ کی طریقے سے آ چکی ہے دوستو جو ہیرو بولٹ کلے ملکل سبائی کے ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو سچا لگا ہو تو کرچہ کر کے ہمارے چینل کو لائک سے کمنٹ کو سسکرائب کرنا نئے پولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنچی والے بٹن جو ہوتی باتی شاپ مارے آنے والی سبھی ویڈیو کے اپلیٹ میں سے ڈینک فور واشنگ دس ویڈیو موسیقی موسیقی موسیقی